ایک مشرا جی ہیں راجتک وشلشک کے طور پر ساماجی کارکرتہ کے طور پر جو کہ ساماج میں ہر پینوں پر بڑی باریک بینی سے نگاہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں اب سبھی لوگوں کا شکریہ کے ساتھ میں سواگت ہے ایسی استثیتی میں آپ شروعات ہے میں ایک مشرا جی آپ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں ممتہ بنرجی سے لے کر کے بی جے پی کے نیتا ہوں ہر طرف سے جس قسم کے بیان آ رہے ہیں کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ سنجیدگی اس مددے کو لے کر کے ختم ہو کر کے صرف حاسی مزاگ چل رہا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بینگ ای پولیٹکل اینالیسٹ پولیٹکل پارٹیوں کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے ہیلس ریلیٹڈ یہ سبجیکٹ ہے ایکسپرٹس کا ڈاکٹرز کا ہے کوئی ہسپیٹل کا عدیقاری بولے کوئی کوالیفائیڈ ڈاکٹر کسی بھی اسٹریم کا ہو کوئی بھی نیتا اگر اس میں اپنا گیان دکھانا چاہتا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے اور ان کو چھپ رہنا چاہیے مجاک بنانا بہت اچھا نہیں ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے سواس سے جڑی ہوئی یہ چیز ہے کیونکہ اس پر بھی دھرم کی راجنیتی دھرم ڈھوڑ لیا جاتا ہے رمیش بیدوڑی یہ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم کی جو پدتی ہے اور اسلام دھرم کی جو پدتی ہے اس سے چیزیں نہیں یہ ذریعے سے بات کہنا موجودہ وقت میں کہیں تک میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں لیکن کوئی بھی دھرم ہو آپ کسی بھی دھرم کو لیجئے دیکھیں کیا ہوتا ہے جو وائرل ڈیزیزز ہوتی ہیں بیکٹیریل ڈیزیزز ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ٹیچ میں آنے سے فیلتی ہیں تو اب اگر آپ شیک ہینڈ کریے تو اگر کوئی آدمی انفیکٹیڈ ہے تو آپ کو انفیکشن پہنچے گا نمستے کرنے کا یہ فیدہ ہوگا کہ آپ ٹیچ میں نہیں آتے ہیں نمستے کو بنانے کا جو پرپس رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ آپ بہت سارے انفیکشن سے بچیے ویسٹرن کنٹریز میں ویلکم کرنے کا جو طریقہ ہے گلے ملنا اور اس کے بعد فور ہیڈ پہ جو ہے کس کرنا یہ ساری چیزیں تو یہ تو انفیکشن کو آپ امید کریے ایک آدمی ڈیکلیرڈ ٹی بی کا لاسٹ اسٹریز کا مریض ہے تو آپ اس کے فور ہیڈ پہ کس کریں گے تو دھارم میں بھی بہت ساری ہائیجینک پیکٹیسز بتائی گئی ہیں اس کا صحیح ویوییچن کیا جائے تو وہ سواگت ہے اس کا لیکن اب دیکھیں وہی میں نے بولا کہ اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہیلس سے ریلیٹڈ ایکسپرٹ لوگوں کا سبجیکٹ ہے اسے سے بچنے کے جو بھی طریقے ہیں مارڈن میڈسین فیل ہو گئی ہے آپ تو دیکھ رہے ہیں نا تو آپ اس میں بات ہی مت کریے مارڈن ڈاکٹر نے بول دیا اس کا کوئی ہیلاز نہیں کوئی ٹیکہ نہیں کوئی انٹی ویرل مطلب کوئی میڈسین بھی نہیں ہوتی ہے سمپل جھکام کا جو مریض ہوتا ہے جو مرج ہوتا ہے انٹی ویرل کف اور کولڈ کی کوئی میڈسین ہوتی ہی نہیں ہے یہ گھوشت ست ہے یہ ڈیکلیرڈ فیکٹ ہے مارڈن میڈسین میں وہ آٹو ایومین کے قارن آپ ٹھیک ہوتے ہوں اس طریقے سے پولیٹی سائز کرنا کہ ہم فلانے پارٹی میں ہیں تو ہمارے پاس نہیں آیا گا ہمارے کارکرتاؤں کو نہیں ہوگا وہ اس پارٹی کے ہیں تو ان کارکرتاؤں کو وہ سب کے لیے سمپل وے میں ایفیکٹیو ہوگا سارگربھت چرچہ کرنا چاہیے علاج اور پرکوشن بچاؤ کہیں سے بھی ملے چاہے ریلیجن سے ملے چاہے چکت ساگھ جان سے اسے اپنانا چاہیے جبار دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سائنٹیفی کے وئے میں اس چیز کو بتاتا ہوں بچپن میں آپ یاد کریے دوردرشن پہ ایک ایڈ چلتا تھا جس میں یہ شکھا دی جاتی تھی کہ شوج کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو راک سے دھوئیں ہسنے والے اس پہ ہس سکتے تھے لیکن یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ایڈورٹیزمنٹ ہوتا تھا ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے ہاتھوں کو انفیکشنز کو روکا جائے اس کا مطلب ہے کچھ نے کچھ پروپرٹیز راک میں رہی ہوں گی جو کی ہاتھوں کو ڈس انفیکٹ کرتا ہے جو تھوڑا ہندی کے گیاتا ہوں گے انہوں نے چوہا سیدن شاہ کی کہانی جرور پڑی ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ سکیور ہو کے رہتے ہیں آپ کی انٹرنل ایمیونٹی اتنی ویک ہوتی ہے آپ جتنا زیادہ ہارڈ لائیف جیتے ہیں آپ کی انٹرنل ایمیونٹی مجبوط ہوتی ہے آئیروید کا سدھانت یہ ہے کہ ہومیو سٹیٹس جس کو انگلیش میں یا مورڈن سائنس بولتی ہے باڈی کا ایک ہومیو سٹیٹس ہوتا ہے ایک مابدند ہوتا ہے کہ ساری چیزیں اتنے پر رہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی باڈی صحیح ہے آئیروید میں یہی چیز ہزاروں سال پہلے بولا گیا ہے سم استطی کو بنائے رکھنا جس میں کپ وات اور پت اگر سم استطی میں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے شریر میں کوئی بیماری نہیں ہوگی آپ کا شریر اندر سے اور باہر سے سوست ہے یہ ساری جو ریلیجیس پریکٹیسز ہیں یا آئیروید کی پریکٹیسز ہیں میں آپ کو بولتا ہوں آئیروید میں گھر کے مسالوں میں ایسی بہت ساری اوسادیاں ہیں کہ اگر آپ ان کا پریوک کریے چائے کی طرح اوبال کے پریوک کریے جیسے ادرک ہو گیا ہمارے گھر میں ڈیلی یوز ہوتا ہے کف اور خانسی کے لیے اگر آپ ریگولر اس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو شوانس سے سمبندی چونکہ کرونا وائرس بھی ریسپیریٹری ڈیزیز ہے تو اس سے آپ کی ایمیونیٹی بڑھے گی ادرک وغیرہ حلدی وغیرہ ان سب کو پینے سے تو آپ کو دیکھیں پریوینشن is better than کیوں پریوینشن کو ہمیشہ ہی دوا لینے سے بہتر مانا گیا ہے الاج سے بہتر مانا گیا ہے تو better یہ ہے کہ دوائیاں لینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اندر کے سسٹم کو مضبوط بنائیے یہی چیز آئیرویت کرتا ہے آئیرویت میں ورنیت جتنی بھی عوصدیاں ہیں سب کا ادیش یہ ایک یہ ہے کہ سریر سے اشدیوں کو دور کر کے سریر کے ہومیو سٹیٹس کو یا سم اسٹیتی کو مینٹین کر دیا جائے تو بیماریاں اپنے آپ گائب ہو جائے گی چاہے وہ گو موتر ہو چاہے گوبر ہو چاہے حلدی ہو چاہے کوئی بھی ہو بہت ساری ایسی جانکاریاں سوشل میڈیا کے ذریب تیرتی رہتی ہیں شیئر کی جاتی ہیں جو کہ بہت دور ہوتی ہیں فائٹ سے بہت دور ہوتی ہیں ایسے میں کیا ان تمام چیزوں سے بچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی سوشل میڈیا پر دیکھ کر کے آپ اس کو اپنانے لگ جائیں کیونکہ سرکار پرشاسن سواست مکمہ باقاعدہ اس کے گائیڈ لائن جاری کر رہا ہے دیکھیں جب بار میں مجھ سے پوچھا ہے جی جی آپ سے دیکھیں آفکورس سوشل میڈیا پر جو لوگ ہوتے ہیں جو یہ میسیز دیتے ہیں وہ یا تو فارورڈ کر دیتے ہیں آثنٹیکیشن ہونا کسی بھی میسیز کا ضروری ہے ڈاک صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں آئیروید میں ایک خند ہے جو آئیروید کے بدیارتی ہیں سواس روگا دھکار کوئی بھی اس کو لے کر کے پڑھ سکتا ہے ہندی اور سنسکت میں ہے اتنا وشتریت اس میں ورڈان ہے سواس کے ڈیزیز مطلب سواس کے روگوں سے بچنے کے لیے سب سے پرچلیت ایک یوگ ہے جس کو ترکٹو چونڈ بولا جاتا ہے میرا خود کا انبہو ہے کالی مرچ سوٹ مرچ اور پپلی پپلی ایک فنگر ٹائپ کی بلیک کلر کی جو ہے میڈسین ہوتی ہے اور بہت سستی ہوتی ہے کسی بھی طریقے کا آپ کو شوانس کا اگر روگ ہے تو آپ ان تیجوں کو ان تین چیزوں کو خرید کے اس کا پاودر بنا لے یا اس کو بوائل کر لیں اور آپ اس کو پی جئے کام آپ کا وہی ہوگا چاہے بیکٹیڑیا کو یا وائرس کو کل کر کے مارڈن میڈسین سے مانیے مارڈن میڈسین میں تو اس کی کوئی دوائی ہے ہی نہیں تو اس پہ بات کرنا ہی بیکار ہے پوری دنیا کے ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں آپ کے پاس option بستا ہے آئر وید آئر وید اس لئے سوٹیبل ہوگا کیونکہ ہزاروں سال سے آپ کے جنیٹک سسٹم میں وہ انوال ہو گیا ہے ہم لوگ گھر میں مسالوں کو یوز کرتے ہیں تو جتنا سوٹیبل ہماری باڈی ہمارا ایمیون سسٹم آئر وید ہربل میڈسین کے لیے اتنا کسی اور کے لیے نہیں ہے بسرتے کہ نقصان بھی نہ ہو اگر یہ ایک کنڈیشن دیکھا جائے تو ایسی اگر آپ کسی بھی آئر وید وشششک کے پاس جائیں چھٹکیوں میں ہجاروں ایسے فارمولے آئر وید میں ہیں جو آپ کے کچن میں رکھے رہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے آپ کے اول کالی مرچ کا پریوک کریے اس کو اگر کے پیجئے آپ ادھرک کو پیجئے آپ کچھی ہلدی آوہ ہلدی لے کے اس کو بوائل کر کے پیجئے اور اس کے اثر کو آپ 10 سے 15 منٹ کے بیتر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا سودھنگ آپ کو ہوگا اتنا انفیکٹیو ہوگا کی جو بیماری ہے اس سے آپ کا ایمیون سسٹم اتنا مضبوط ہوگا کہ آپ بھلے ہی انفیکٹیڈ ہو جائے اگر کرونو ویرس کا انفیکشن فیل جائے تو آپ اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں چائنہ میں ہزاروں لوگ ماسک لگا گھوم رہے تب بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے انفیکشن پڑتا جا رہا ہے کبھی اگر یہ پانچ جار تھے تو آج یہ 80,000 90,000 ایک لاکھ لوگوں کی جو ہے جانکاری میں آگئی ہے تو یہ رکنے والا نہیں ہے اپنے ایمیون سسٹم کو اپنے شریر کو مجبوط کر کر اور کسی بھی کوالی فائیڈ آئر وید کے جو پریکٹیس نر ہے ڈاکٹر ہے ان کے پاس جائیے آئر وید کے پراجین گنت نسکوں سے بھرے ہوئے ہیں شواس روگہ دکار میں آپ جا کے دیکھئے اور ساری دوائیاں اور شدیاں جیادہ تر بغل والی پنساری کی دکان پر پرچون کی دکان پر آپ کے گھر کے کچن میں مل جائیں گی آپ کو بہت روکیٹ سائنس اس میں نہیں کرنا ہے کی لیب میں ٹیسٹ کریں اور یہ کریں لیکن اس کے پرتی بچے اور اس بار ہم بھی کسی اس جگہ پر نہیں جا رہے ہیں تک بیلجیم کا دورہ رد کر دیا موجودہ وقت میں شہروں میں چلیئے ٹھیک ہے شہروں میں جلدی اس کو ڈیاغنوسٹ کر لیا جائے گا یا سویدھائیں ہیں اسپتال نزدیک ہیں جہاں پر آیسلیشن کلومیٹر دور ہوتے ہیں دیکھیں جو انفیکسی یا ایپی ڈیزیز ہوتی ہیں ایک دوسرے کے دورہ پرساریت ہوتی رہت مان لیجئے آگرہ میں جو اس نے پارٹی دی تھی کوئی دور 200 کلومیٹر دور اپنے گاؤں چلا گیا ہوگا تو وہاں پہ بھی انفیکشن دیفنیٹل سواس کی وں شروع ہوئی تو گورنمنٹ روک نہیں پائے گ اس کا ڈیزیز 20-25-25 کلومیٹر تک ہاں ہسپیٹل نہیں ملتے ہیں کوالیفائی ڈاکٹر نہیں ملتے ہیں تو اگر یہ چیز پہلی تو کوئی تیاری کام نہیں آئے گی بھارت میں جو ابھی تیاری ہے پچھلے ستر سالوں سے جو انفران سٹرکچر سواست کھا ڈیولپ کیا گیا ہے وہ اس کو سمحال نہیں پائے گی یہ چیز سمجھ ملتے پہلو ہو گیا کہ کمی ہمارے پاس چیز کی ہے مگر جو چیزیں ہیں کیا وہ چیزیں پونڈ روپ سے تیار ہیں یہ بہت جینئس کوششن ہے ہمارے پاس سب سے مہت پونڈ چیز کیا ہے ہمارے پاس اپنی جانکاری ہر آدمی اگر اس کے بارے میں جانکار رہے ہر آدمی اگر ان ہائیجینک پریکٹیس کو اپنائے ہر آدمی ان علاج کو کرے جو گھر میں پرکوشن کے طور پر کیا جاتا ہے تو شاید یہ اس تینا بگڑنے پائے بھارت جیسے جہاں پہ جنسنکیہ کا گھنہ تو بہت زیادہ ہے ایک سو بیس ایک تیس کروڑ لوگ ہیں وہاں پہ کسی بھی بیماری کو روکنے کا سب سے سٹیق طریقہ یہ ہوتا ہے ہر آدمی اپنے سواست کے لئے سچیت رہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سرکار کا کوئی بھی بیوستہ ہو اگر مہاماری کے روپ میں کوئی سرکار کی کوئی بھی بیوستہ کسی بھی فیلڈ میں پریابت نہیں ہو سکتا ہے 20 25 50 سال ہمیں اور لگے جن جن جاگروکتہ اور جو پدھتی ہے اپنے آپ کو ہائیجین مینٹین کرنے کے لئے بیجیز سے بچانے کے لئے اور اسی سے میرا جڑا ہوا سوال ڈاکٹر علیم صدیق صاحب جو سماج کا دھبا کچھ لائے جو صف صفائی کرمی جو جھاڑو لگاتا ہے نالیا صاف کرتا ہے ایسے لوگوں کے لئے کیا آپ کی سجیشن کیا مشورے ہیں کیسے وہ بچ سکتے ہیں ان کی روزی روٹی ہے سب کو مل کر کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے سلوشن نہیں لگتے آپ کو لگتے ساتھ یہ چلوی پرچر چاہ نہیں ہے سکھ ایک سکن سکن ایک سکن 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 چھوڑ کر پبلک کے امدر اویرنس لائے جائے اور پبلک کو ایسے ٹول سٹیپنی بتائیں کہ آپ اپنے بچاؤ ایسے کر سکتا اور اور ایسے بچاؤ کے آخری کمنٹ آخری کمنٹ دیجئے